بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ایسن اقبال صاحب نے اور صاحب ایک وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو آج سیشن کے حوالے سے آپ کے سامنے سیشن کے حالات رکھے یقیناً پارلیمنٹ کے اندر سے آئین پر حملے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ پر حملے ہو رہے ہیں اور جو صدارتی خطاب سے آج پارلیمنٹ کے ممبران کو محروم رکھا گیا ہم پبلک میں میسنگ پرسنز کی بات تو کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام پارٹیاں میسنگ پرسنز کی بات کرتی ہیں لیکن دنیا نے دیکھا کہ آج پارلیمنٹی ممبران میسنگ تھے پارلیمنٹ سے اور اس حق سے ان کو محروم رکھا گیا کہ صدر مملکت کا خطاب وہ سن سکے ہم نے جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے اور پیپلز پارٹی نے اور ہم سب نے مل کر یہ پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنی تھی کہ ہمارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں لائے گیا جب کشمیر پر متفقہ قرارداد پاس کرنے کے پیچھے حکومت چھپنے کی کوشش کرتی ہے اس وقت تو پارلیمنٹ کے اندر ممبران کو حاضر کر دیا جاتا ہے اور دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ کشمیر پر ہم سب متحد ہیں لیکن آج کشمیر پر صدارتی خطاب کے حوالے سے جب صدر مملکت بات کر رہے تھے تو انہوں نے قوم کی یک جہتی کو پارا پارا کیا اور یہ عمدن کیا منصوبے کے تحت کیا دنیا کو یہ پیغام بھیجا کہ کشمیر کا سودہ اس حکومت نے کیا ہے ہمارے اس حکومت پر سنجیدہ تحفظات ہیں ہم اس حکومت کو کشمیری عوام کی مظلومیت کو کوکیل نہیں سمجھتے بلکہ ہم بحیثیت پاکستانی اس عظم کا یادہ کرتے ہیں کہ مظلوم کشمیریوں کی وقالت اگر دنیا میں کرتے ہیں تو وہ اس وقت پارلیمان کے اندر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہوئے تمام پارٹیاں کر رہی ہیں اس حوالے سے میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اقدامات پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے اور قومی اسمبلی کی ممبران کو کرنے چاہیے سینٹ کی ممبران کو کرنے چاہیے وہ تمام اقدامات وہ تمام جو فیصلے ہیں وہ صدارتی محل سے آرڈیننس کی صورت میں قوم پر مسلط کیے جا رہے ہیں کیا یہ جمہوری حکومت ہے کیا یہ جمہوری نظام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جمعیت ورامہ کا اور اپوزیشن کا متفقہ بیانیاں کہ یہ پارلیمنٹ یہ چوری کے ووٹ سے وجود میں آئی پارلیمنٹ ہے اور ہم اس منڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے اس حکومت کے اس سال میں ہر اقدام نے ہماری حجب کو تعم کیا ہے کہ واقعا تن یہ پارلیمنٹ جالی ووٹ کے اور چور دروازے سے یہ حکومت بنی ہے میں آپ میڈیا کے حوالے سے بھی یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری قیادت کو یا تو جیل میں ڈال دیا گیا ہے یا جو اگر باہر ہے اور وہ کوئی لاحے عمل تیہ کرتے ہیں حکمت عملی تیہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف پبلک کے اندر شوشیں چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ آپ کو بھی اندر ڈال دیا جائے گا آپ کو بھی نیپ کا نوٹس دیا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے کیا اپوزیشن پارٹیاں یا اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی میدان میں کردار ادا کر رہی ہیں جو پولٹیکل فورسز کردار ادا کر رہی ہیں ان کی آواز کو پبلک تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا آپ کے ساتھ انٹرویوز کیے جاتے ہیں پریس کانفرنسز کیے جاتے ہیں ان کو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے کیا قوم یہ سب تماشا نہیں دیکھ رہی آج اگر ہم میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس پارلیمان کی آزادی کی بات بھی کرتے ہیں ہم جمہوری جمہوری اقدار کی آزادی کی بات بھی کرتے ہیں ہم معیشت کی آزادی کی بات بھی کرتے ہیں ہمارا ملک اس وقت اس حکومت کے ہاتھوں مقبوضہ ہے اور جمعیت علماء اسلام نے متحدہ مجلس عمل نے اس حوالے سے جو ڈیڈ لائن دی ہے آزادی مارچ کے حوالے سے اور اس پر جن سیاسی قوتوں نے ہماری تائید کی ہے ہم ان تمام قوتوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اکتوبر کا مہینہ اس حکومت سے آزادی کا مہینہ ہوگا ہم اپنی جمہوریت کو بھی آزاد کریں گے ہم اپنی معیشت کو بھی انہ اہلوں سے آزاد کریں گے ہم آپ کو بھی آزاد کریں گے انشاءاللہ ہمارے ہمارا عظم ان حد کنڈوں سے یہ لوگ کمزور نہیں کر سکتے اور اگر ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے ہمیں یہ ڈرات دھمکا سکتے ہیں تو پھر ہماری تاریخ بھی یہ یاد رکھے کہ برے سغیر میں ہمارا کیا کردار تھا انشاءاللہ آج بھی ان پٹھو ہکمرانوں سے ہم اس مملکتیں خداداد پاکستان کو آزاد کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈرات دیتی بہت شکریہ ملکتیں گے